اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد وآجل فرجہ آل محمد زیارتِ اشورہ کے عنوان سے بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں حصوصاً چالیس دن کے عمل کے بارے میں اور یہ تو آپ جانتے ہیں مومنین سارے کے زیارتِ سورہ کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں حدیث انہیں کہا تو سب اطراف کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث اور اس زیارت کی زمانت دو معصوم اماموں سے شیخِ توسی جیسے عالمِ ربانی نے اپنی کتاب مصبع میں تین اصنات کے ساتھ یہ حدیث اور زیارت ذکر کی ہے امامِ باقر علیہ السلام اور امامِ جعور صادق علیہ السلام نے زمانت دی کہ جو شخص بھی یہ زیارت پڑتا ہے اس کی یہ چیزیں جو ہے چار وہ زمانت کے طور پر گرنٹی کے طور پر مقبول ہوگی ایک تو یہ کہ انہا زیارتہو مقبولتن اس کی یہ زیارت منزلِ قبولیت تک پہنچے گی شرفِ قبولیت حاصل ہوگا اس کو مامِ صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت جو اس زیارتِ عشورہ کو پڑتا ہے وَأَنَّا سَلَامَهُ وَاسِلُن اور اس کا یہ سلام جو ہے مامِ صلی اللہ علیہ السلام کی بارگاہِ حسینی تک پہنچے گا بہت بڑی بات ہے وَأَنَّا سَائَهُ مَشْكُورُن اور اس کی یہ زیارت پڑھنے والا عمل جو ہے یہ بارگاہِ الٰہی میں منزلِ مشکوریت تک پہنچے گا پورے قرآن میں اللہ نے سورہ دہر میں محمد و آلِ محمد کے بارے میں یہ ان کو خطاب کر کے فرمایا ہے جب انہوں نے روٹیاں دیں مسکین یتیم اور اسیر کو سورہ دہر نازل ہوئی وہاں جو اہلِ بیعت کا اللہ نے تشکر کے طور پر یہ آیات نازل کیا وہاں دیکھ رہے ہیں کہ سعیقم مشکور کہ تمہاری جو یہ کوشش ہے اللہ کی نگاہ میں قدردھانی رکھتی ہے بڑی قدر کی نگاہ سے اللہ اس کوشش کو دیکھتا ہے تو جہاں اہلِ بیعت کے لیے اللہ نے یہ لقب استعمال کیا وہاں امام علیہ السلام نے زیارتِ شورہ پڑھنے والے شخص کے لیے فرمایا کہ جو امام صلی اللہ علیہ السلام کی یہ زیارت پڑھتا ہے اِنَّا سَایَهُ مَشْكُورُنُ اس کی یہ زیارت اس کی یہ سائی اللہ کی بارگاہ میں مشکور ہے اور اِنَّا حَاجَتَهُ مَقْزِيَتُنُ بَالِغَمْ مَا بَالَغَتُ اور اس کی حاجت بھی جو ہو بَالِغَمْ مَا بَالَغَتُ جتنی بڑی ہو اور امام علیہ السلام نے یہ حاجت کا لفظ استعمال کیا ہے انسان کی جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہوگی اس لیے کیونکہ بہت بڑا عمل ہے اور چالیس دن کا عمل علماء کی محفل میں علماء کے مجربات میں سے ہے اور کئی دفعہ علماء ربانیین نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اپنی مشاقل جو بھی جس نویت کی ان کو پیش آتی تھی وہ ان کی حال ہوئی ہیں تو مومنین جو ہیں وہ بھی یقینا یہ عمل کرتے ہیں حصوصاً مسئلہ بنتا ہے خواتین کے لیے کیونکہ ان کے لیے چالیس کا عدد پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے تین رائحل علماء بیان کرتے ہیں وہ مومنات کی طرف سے چونکہ بہت سارے سوالات تھے تو اس وجہ سے ان کو یہ رائحل بتانا ضروری ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب آپ کا پریڈ شروع ہو وہاں سے پہلے جتنی دفعہ آپ نے زیارت پڑھی ہوئی ہے وہ دو رکت نماز بھی اس میں پڑھی ہوئی ہے زیارت شورہ بھی پڑھی ہوئی ہے اور سلوات اور لانت جو ہے وہ سو سو مرتبہ پڑھی ہوئی ہے یہاں یہیں سے سٹاپ کریں اور جو ہی آپ کا عذر شریع ختم ہو وہیں سے آگے جنہ شروع کر دیں اور چالیس قعدت پورا کر لیں یہ پہلی ہے تو اس میں آپ کی نماز بھی نہیں رہے گی اور آپ کا ایک ظاہراً تسلسل آپ کا ٹوٹا ہے لیکن یہ کیونکہ عذر شریع ہے اس وجہ سے آپ کا یہ حقیقت میں تسلسل نہیں ٹوٹا جو ہی جس دن آپ پیڈیٹ سے منقطع ہوں طہارت ہو اسی دن سے وہاں سے آگے شمار کر کے چالیس قعدت پورا کر لیں تو یہ آپ کا چالیس قعدت شمار ہو جائے گا دوسرا اگر آپ کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ میں نے زیارت پڑھنی ہے چالیس دن مثلا وہ زیارت امام صلی اللہ علیہ السلام پڑھتا ہے ساتھ نماز نہیں پڑھتا نماز دو ارکات حدیعہ زیارت امام صلی اللہ علیہ السلام نہیں پڑھتا تب بھی اس کے لئے یہ عمل اس کا مجرب ہے اور اگر اس نے یہ منت مانی ہوئی ہے کسی فعل کے لئے تو وہ یقینا پورا ہوگا اور اس کی حاجت اور وہ جو بھی مسئلہ ہے بیماری ہے وہ حل ہوگا تو وہ زیارت کی اگر فقط منت مانی ہے تو وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں پریڈ کے آیام میں بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں اور اس کا حل بھی یہی ہے کہ موبائل میں بھی آج کل مفاتی ہے زیارات ہیں وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ چالیس دن پوری کرنی ہے زیارت بھی پڑھنی ہے دو رکعہ نماز حدیعہ زیارت بھی پڑھنی ہے سو سو دفعہ سلام اور لانت بھی بھیجنی ہے اور اس کے بعد دعا علقمہ بھی پڑھنی ہے حصوصا نماز بھی پڑھنی ہے تو پھر جتنے پریڈ آپ اور پریڈ کے آیام میں بھی آپ نہیں چاہتی ہیں کہ منقطع ہو اس میں بھی پڑھنا چاہتی ہیں آپ کہتی ہیں کہ چالیس دن کا جو تعلق ہے وہ لگتار رہے کڑی سے کڑی ملی رہے نہ ٹوٹے درمیان میں سے تو بھی جن دنوں میں پریڈ ہوگا وہاں زیارت پڑھ لیں اس دن وہ دن گل لیں کتنی دفعہ آپ نے زیارت پڑھی ہے اس کی دو دو رکعہ جو نماز باقی ہے وہ جو ہی پریڈ آپ کا ختم ہو تو اس نماز کو انجام دے لیں تو آپ کے یہ عمل جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس عمل کرنے کی وجہ سے جو آپ کی حاجت ہے جو پوری ہوئی تھی اس کی وجہ سے آپ پر یہ زیارت آپ نے منت کے لیے کی ہوئی تھی تو یہ آپ کا عمل بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی اگر مزید آپ اسی منت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح انجام دے سکتے ہیں آخر میں وہ میں نے ان سے التماس ہے دعا میں یاد رکھا کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ